کرونا کی تیسری لہر یو اے اے کی طرف سے پاکستان سمیت چار ممالک پرسفری پابندیاں آئیت بارہ مائے کے بعد پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے کوئی پرواز متحدہ عرب امارات نہیں جا سکے گی تاہم ٹرانزٹ پروازیں پابندی سے مستثنہ ہوں گی یو اے اے سے ان چار ممالک کی جانب جانے والی پروازیں معامل کے مطابق چاری رہیں گی وزیراعظم سعودی عرب کے کامیاب دارے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان سعودی قیادت کی دعوت پر تین رازہ دارے پر تھے وزیراعظم نے سعودی ویلی اہر شہزادہ محمد بن سلمان سے ون اون ملاقات اور وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں کی جن میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستہت بھی ہوئے جبکہ وزیراعظم عمران خان اور ان کے ساتھ گئے دیگر افراد نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی سعودی عرب کا خصوصی شرائط کے ساتھ حج کروانے کا اعلان فیصلہ کرونا کی عالمی وبا کے پھلاو کے پیش نظر کیا گیا ترجمان سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ ظاہرین کی صحت اور سلامتی کے مکمل انتظامات ہوں گے جبکہ حج کی آپریشنل امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ان سے اسی کا مختلف شہروں میں کرونا ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر اصحار تشویش صوبو کو ایس اوپیس پر مکمل عمل درامت یقینی بنانے کے ہدایات جاری کر دی گئی جبکہ پنجاب میں تمام رمضان وازار ختم کرنے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا بینل صوبائی انٹرا اور انٹر سیٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر بابندی آیت کر دی گئی ہے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت نے کام آمدنی والے افراد کی زندگی کو جہنم بنا دیا شہباز شریف نے ادارہ شماریات کی رپورٹ پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا پاکستان بیورو آف شماریات کے جاری کردہ حقائق عداد و شمار خصوصاً مہنگائی اشیاء خرونوش پر افراد زر کی شہرہ میں بتدریج اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں انسی او سی کے علامیہ کے مطابق اید الفطر کے پہلے دو دن ویکسینیشن سنٹرز بند کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا مراسلے میں کہا گیا کہ تمام ویکسینیشن سنٹرز عید پر دو چھٹیاں کریں گے رمضان المبارک کے بعد ویکسینیشن سنٹرز صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک کلے رکھے جائیں گے تمام ویکسینیشن سنٹرز جمعہ کے روز ہفتہ وار چھٹی کے باعث بند رہیں گے ریاست مخالف بیانات کا مقدمہ مسلم لیگنون میان جاوید لطیف کے جسمانی ریمان میں دو روز کی توسید عدالت نے آئندہ سماعت پر ختمی دفتیشی رپورٹ طلب کر لی میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا عدالت جتنا چاہے ریمان دے دے مجھے ساری زندگی بھی پولیس کے حوالے کر دیں لیکن میری آواز تو بند نہیں کرائیں اور کرونا کی تیسری لہر مزید اٹھتر جانے لے گئی گزشتہ چوبیس گھنٹو میں تین ہزار چار سو سنٹالیس نے کیسز رپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سنٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ انیس ہزار تین سو پیسٹھ سن میں دو لاکھ بانوے ہزار چھ سو چوالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ شوبیس ہزار چار سو چوراسی بلوجستان تیس ہزار چار سو سنٹالیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تین سو اٹھاسی جبکہ اسلامباد میں اٹھتر ہزار دو سو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں